شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین سونے سے پہلے نیم کرم پانی کا ایک گلاس پی کر سو جاؤ گردوں کی صفائی ہو جائے گی بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا جسمانی تکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں گنے کا راست پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے گرمی دور بگانے کے لیے گنے کا راست فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کینسر کے مریض کو عام کا پھل استعمال کرواؤ خون کی کمی کے مریض کو انار کھڑاؤ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلااؤ کتنی پرانی خارش کیوں نہ ہو دیسی جوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے نہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دودھ میں سیو کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دارچنی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کو بلگم رہتی ہو وہ شتوت کا رس پیا کریں اس سے بلگم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے انار کا اندر والا چھلکہ کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے سادہ نمکین کھانا کھاؤ بڑھاپا نہیں آئے گا زیادہ مرچوں مالا کھانا کھاؤ گے تو میدہ خراب ہوگا اور کم عمر میں ہی بیماریاں لگ جائیں گی جب پانی پھل کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا پیٹ کی چربی پگلانے کے لیے یہ بہت اچھا پھل ہے کچھا مروض کھاؤ دانت میں کیڑا نہیں لگے گا لیکن یاد رہے زیادہ کچھا مروض کھاؤ گے تو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے دو گلاس پانی پینے کے دس منٹ بعد تک واشم جانے کی حاجت محسوس نہ ہوتو جان لو مسانے میں گرمی ہے روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں اسے گھٹنوں اور جھوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ سکتی ہے کیا آپ کو ملوم ہے سستی لوگوں کو اسی طرح ہلا کرتی ہے جس طرح سگرٹنوشی لہٰذا سستی کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہا کریں جو افراد ارزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جھوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں چاولوں کا پانی عبال کر پی جاؤ قبض دور ہوگی چاولوں کے پانی سے چہرہ دولو جلد چمکدار ہو جائے گی اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج دلوح ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا یہ بہت ہی عزمودہ نسخہ ہے گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کرتا ہے سونے سے قبل چار پائی کے سرخانے پر امرود کاٹ کر رکھ دو مچھر نہیں آئیں گے کمرے سے مچھر بگانے کے لیے کسی چیز کو دعا آپ پانچ منٹ کے لیے کمرے میں کرو جب مچھر باغ جائیں تو تروازہ بند کر دو کچھا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سامولہ نہیں ہوتا آنکھوں میں کچھرہ پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے دو کترے ڈال دو انشاءاللہ کچھرہ باہر نکل آئے گا پیاز کے پانی استعمال کرو میدہ صاف ہو جائے گا نمک والے پانی سے کمرے کو دو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے باغ جاتے ہیں بدن کا ڈیلا پاند دور کرنے کے لیے ارزانہ پانچ عدد خجوریں کھائیں جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے خجور کا استعمال کریں جبڑوں میں درد رہتا ہے تو ملٹھی کھایا کریں گھنہ چوسنے سے پیلے دان سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو میدے کی تضابیت کیا مسئلہ ہو تو چار کھانے سے گریز کریں سرک مرچ کا استعمال کام کریں کالی مرچ کو زیادہ ترجی دیں کالی مرچ کھانے سے بدن کے جرسیم ختم ہو جاتے ہیں گلے میں خراش رہتی ہو یا گلہ بیٹھ جاتا ہو تو نہار مکالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں اس سے آپ کے بال گنے بھی رہیں گے مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے بالوں میں سرج مکھی کا تیل لگا دو بال کبھی روکھے اور خوشک نہیں ہوں گے بالوں میں زتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار اور لمبے گنے ہو جاتے ہیں جو عرب پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے اگر وزن زیادہ بڑھانے لگے تو گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لو کھانا کھانے کے بعد ڈیڑ گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے اس سے پیڑ کی بیماریاں نہیں آتی اگر کھانا کھا کر فوراں سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گیر لیں گی اور مٹاپا پر ہاوی ہو جائے گا جن لوگوں کو حازمے کی پرابلم ہو ورزانہ گنے کا جوس پی لیا کریں پدینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بھی حازمہ ٹھیک رہتا ہے اس گول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے سرسوں کے پھول کی خشبو سونگ لیا کرو دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی نہارمو گلاب کی خشبو سونگا کرو سونگنے کی طاقت بڑھ جائے گی ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اگر مٹاپے سے بچنا ہے تو سبزیاں زیادہ کھایا کریں انجیر میں شہر ملا کر کھاؤ بدن کو طاقت ملے گی کیلہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیلے کھانے سے بلیڈ پریشر نورما رہتا ہے انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پیئیں ورنہ حیضہ ہو سکتا ہے جوڑوں کا دد ہو جائے تو ٹانگوں کا زتون کے تیل میں ایک دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو پانچ منٹ میں آرام آ جائے گا پانی کا استعمال بہت کم کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے پر جاتے ہیں ہونٹوں پر رکھاپن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں ہونٹ کا گوشت کھایا کرو عمر بڑھ جائے گی ہونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو رزانہ ایک ٹماتر روٹی کے ساتھ کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے ٹماتر حازمے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں پانی زیادہ استعمال کیا کرو یہ اکل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو رزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو اگر کالی کشمش نہ ہو تو آنکھوں میں شہر ڈالا کرو صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد علائچی چبا لیا کرو بوڑے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی امرود کھانے سے ڈپریشن باگ جاتا ہے کھانا ہمیشہ آجتہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں ہوتا جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دیتی ہیں اس گھر میں رزق بہت جلد آتا ہے اور رزق کی تنگی دھول ہو جاتی ہے کھٹی دہی کے اندر تازہ دودھ شامل کرنے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑتے ہوں تو ابلے چاولوں والے پانی سے سر دھولیا کرو بال جڑنا بند ہو جائیں گے کمزور بالوں میں طاقت آ جائے گی اور بالوں کا چمکیلہ پن واپس آ جائے گا رزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چوست اور صحت مند ہو جاتا ہے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بر کر کھانا مت کھائیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گیریں تو کھانا کھانا کم کھائیں الٹی یا کیے کی شکایت ہو اور اسے روکنا چاہتے ہو تو لونگ کے پانی کی کلیاں کرو ٹوماتر کا رس چہرے پر لگا لو آپ کا چہرہ تازہ رہے گا اگر چہرے پر شائعوں کے نشانات ہیں ہو تو ٹوماتر کے رس سے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہری سبزیاں کھایا کرو اور زانہ کریلے کا جوس ایک چمچ پی لینے سے شگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے آدھی سر کے درد کا علاج کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو یا آدھا گھنٹا کھانے کے بعد پانی پیو ہر ایک لکمے کو بتیس دفعہ چباؤ جب کھانے کو صحیح طرح نہیں چباؤگے تو پیٹ میں گیس بنے گی جو سیدھی سر میں جائے گی اور سر کے درد کا باعث بنے گی اور دوسرے نمبر پر سیدہ لمبا کرو اور گاجر اور چکندر کا جوس پیو انشاءاللہ آپ کے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا میدہ تضابیت کا شکار ہو جائے تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا جو لوگ اور زانہ دس منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گیر سکتی کھانا کھا کر بیس منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر حضم ہو جاتا ہے جو بندہ کھیرہ اور زانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی سلاد کے ساتھ کھیرہ کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے جو خواتین خوشک جلد سے پریشان ہیں اور ان کی جلد روکھی سی رو گئی ہے تو وہ ناشپتی کا زیادہ استعمال کریں آٹے میں دیسی گی اور حلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ چہرے کی جوریاں دور ہو جائیں گی اگر موٹا ہونا ہے تو ارزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھو کر رکھ دو اور صبح نہار مکھا لو آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتیں ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ